اس پیشل ریپورٹ میں فلحال اتنا ہی چلتا ہے سروی کے پاس اس وقت کی کچھ اور بڑی خبروں کے لیے شکریہ بول اور اس وقت کی تازہ خبر دلی سے آ رہی ہے جہاں گریٹے گلاش علاقے میں اب سے تھوڑی دیر پہلے فائرنگ ہوئی ہے یہ فائرنگ گریٹے گلاش کے پاتھ ون میں ہوئی گھٹنا اب سے تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے اس فائرنگ میں ایک ویفتی کی موتی خبر ہے ساتھی ویفتی کے گھائل ہونے کی بھی خبر ہی ہے اور اس خبر پر لگتا ہے ہم آپ کو آگے بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے سرحال آپ کو بتا دیں فلم ایکٹریس جوہا پیدا ایک ایک ایکٹریس ہی نہیں بلکہ ایک باکسر بھی ہے جوہا پیدا نے بقاعدہ باکسنگ سیکھی ایک وائل فیمس باکسر سے یہ خلاصہ خود جوہا پیدا نے اپنی کتاب میں کیا ہے جوہا پیدا کوئی سادھارن باکسر نہیں ایک ٹرینڈ باکسر ہے خاص بات یہ ہے کہ سانسد ہونے کے باوجود اپنے بزی روٹین سے سمیہ نکال کر انہوں نے ککھ باکسنگ کی ٹریننگ لیے ہے ہم نے یہ ٹریننگ پورے ایک سال تکی جوہا پیدا لیول ون کی کولیفائیٹ کے ایک باکسر ہے جوہا پیدا نے باکسنگ کی ٹریننگ ممبئل میں جوہاں کے اپنے بانگلے میں دوہزار پاچ سے دوہزار سات کے بیچ گئے اپنے بزی روٹین کے باوجود جوہا پیدا نے ہفتیم دن پریکٹس کی ہر دن دو دو گھنٹے تک باکسنگ کے کئی خورا سیکھے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کون تھا جوہا پیدا کا ٹرینر یہ ہے زیار دین خاتب زیار رام سے مشہور خاتب تین بار ورلک ایک باکسنگ چامپنگ رہے چکے ہیں اور ان کے سٹورنس میں جائپدا کے علاوہ مولیوڈ کے کئی سٹارز ہوں موسیقی موسیقی بیا نے ان سٹارز کو کک باکسنگ کے گھر سکھائے ہیں ان میں جوپدا کے علاوہ بھی ایک چوکانے والے نام ہے بندالی بیوٹی دپاشا بسو کو بھی بیا نے ٹک باکسنگ کی ٹریننگ دی ہے بپاشا کے علاوہ جوہاں ابراہم بیوٹی روشن ابراہم ہاشمی کو بھی زیار نے باکسنگ کے گھر سکھائے ہیں موسیقی جیسے کہ میں نے ساری ساری فیلے ویڈیز کو کروایا ہوں مل فیل شروع کیسے جان ابراہم سے ہوئی تھی اس کی روشن نے کی ابراہم ہاشمی نے کی فیملز میں بیوٹی روشن تبو جیہا پردہ اور اور یہ لوگ کک بکسن کرتے ہیں ایسے سن کیلئے فارک سکرینس کیلئے ان کو ہلت کرتا ہے پلس سکنس میں بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے لیکن اس طرح سے ہی ہوا ہے کہ یہ لوگ بھی انترینس کا کامپیشن پر پارٹیزی بھی کروں مجھے لکھتا ہے ہاری جلگے ہرکے ہونا کہ میں کسی تلوکیش کو بھی چیمپیشن کیلئے لگے ہو اور اس پر ہمارے سکنن لائن پر زیادہ دن خاتت خود بھی ہیں زیادہ سواگت ہے آپ کا انڈیا ٹی وی پر ایک اچھی لسٹ ہے آپ کے پاس بولی ووڈ سیلیوٹیز کی جو آپ سے ٹریننگ لے چکے ہیں خاص طور پر کک بوکسنگ کی ہاں جے اچھا اگر آپ جے پڑا کی خاص طور پر سب سے پہلے زیا بات کریں تو کیا میں مقصد تھا ان کا اچھوڑ ان کا کوئی کاؤپیشن میں باڑھ دیتا تھا اچھوڑ جب کی بوکسنگ شروعات کی تو اچھوڑ ایک مروی تھا جس کے لئے ان کو نسکل اور اور طول دکھنا تھا اس کے لئے انہوں نے کی بوکسنگ شروعات کی مطلب فٹ رہنے کے ساتھ ساتھ بوکسنگ بھی سیکھ لیے کہ اچھا زریعہ ہے فٹ رہنے کا یہ واقعی اچھوڑ فٹ رہنے کا اچھوڑ کافی اچھا تھا پہلے سے ہی کیکہ وہ پروفیشنل ڈانسر بھی ہیں لیکن ہمیں جو شروعات کی تھی ایک فٹ رہنے کے ساتھ ساتھ سے کیچے لیکن ان کا ڈیڈیکیشن اور اچھا کہ پروفیشنل کی بوکسر کی طرح انہوں نے ٹریننگ شروعات کی تو آپ کس لحاظ سے گریب کرتے ہیں جے اپردہ کو از بوکسر نہیں نہیں آئے ایسے چلی آپ کے پاس اور بھی کئی ایسے سیلیبرٹیز ہیں آ چکے ہیں ان کا مقصد بھی کیا فٹ نسٹ ہی خاص طور پر ہوتا ہے نی ایسے فٹ نسٹ تو جس میں فٹ نسٹ کھانی کک بوکسر وہ تو فٹ نسٹ ہی نکسے لیکن جو میں ہوتے ہیں وہ وہ ان کی جو فٹ نسٹ ہوتی ہیں اس کے لئے گرتے ہیں ان کو کیک بوکسنگ کافی کیک بوکسنگ کی مارشل آئٹ میں آتی ہے تو وہ فائٹ سکنگیں ان کو فلموں میں بہت کام آتا ہے جیسے ریگرشن کی آدم کریش کی لئے کیا ایمان آشن میں جائے آوال آدم کی لئے کیا جاری برین میں کیا تو یہ سارے لوگ ایکشن کافی اچھی سے کر سکتے ہیں کیونکہ جو فائٹ مارک سے ہوتا ہے وہ وقت میں اگر کیک بوکسنگ مطلب کوئی سائنٹ بتاتا ہے یا فائٹ سکنگ بتاتا ہے باب، انکہ ریضن نہیں آتا اب، اگر من مارشل آئٹ کر چکے ہوتے تو ہا پی اچھے سے ان کا انٹروز ہی لگا ہے جان Small difficult mercado کے بات تو درشکوں نے ایک اجاز میں دیکھا ٹنگ دیکھا ہوا لیکن بہیٹری ڈانسر کے روپ میں دیکھا بہیٹری یک نقروس کے روپ میں دیکھا بہیٹری بنیز پرن کے روپ میں دیکھا لیکن کیا جلدی chose ہم ایک اچھے باقسر کے روپ آئیں گے لیکن اپنے دکھا ہے وہ ریدم ان میں آ چکا ہے ایک ایک باکسر کے لحاظ سے بلکل بلکل جو دانس کا جو ریدم ہوتا ہے وہ ہر اس پرس میں کام میں آتا ہے اسی طرح سے کیک باکسنگ میں ان کا ریدم بہت اچھا کام میں آیا ہے اور مجھے ازادہ وہ تخلیب میں ان کو سکھا کے وقت ٹیکنیکلی ڈالما بھی سکنک سے لوگ کرتے ہیں ان کا ریدم اچھا ہوتا نہیں ہے لیکن ان کا ریدم پہنے سے بہت اچھا تھا بھی اس پرس میں Court اس کے لیے میں ان کے لیے میں دانس ہیں جیر کیا کہیں گے آپ کے ایسے اسی لیبریٹی کے ڈیڈکیشن کے بارے ملے کے مجھے نظر دیڈکیشن ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ بیجی ہونے کے بعد میں اوپر سے ان کا اوپر میں اوپر میں ان کی بکٹی اور ان کا مطلب تھا تو دونوں چیزیں ہونے کے بعد میں انہوں نے کیپ باکسنگ کا حرکتہ بھی اگر ان کو وہاں کیا ہے کہ سیشن ایڈر نے ملک کیا ہاں 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 پہنچنے کے پیلے یہ ہمیشہاں ریڈی رینگ شکریہ زیا، اینڈیا ٹیو سے بات چیت کے لئے آپ کا زیا ادین خاتر جو کی ٹرینر رہے ہیں کیک باکسنگ کے جائے پردہ کے اور جای پردہ کو جیسے کی ہم نے بتایا کئی انداز میں آپ ان کو دیکھ چکے ہیں درشکوں نے ایک ایک اکریس کی طور پر پولٹیشن کی طور پر اور ایک دانسر کی طور پر تو انہیں ہمیشہ پسند کیا ہی ہے لیکن آج ہم نے درشکوں کو دکھایا جای پردہ کا ایک ٹک باکس آروپ اور زیادہ جو کی ان کے ٹرینر ہیں وہ بھی خاصے اپریس نظر آئے ان کے اس انداز سے